السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو خواب میں جنازہ دیکھنا جنازہ اٹھانا کیسا ہوتا ہے اور خود اپنا جنازہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے ان خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں یہی ارز کرنے جا رہی ہیں پہلا خواب ہے خواب میں جنازہ جاتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ کوئی جنازہ جا رہا ہے خواب میں تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کسی ظالم انسان سے واسطہ پڑے گا اور خواب دیکھنے والے پر کسی ظالم انسان کی جانب سے ظلم اور زیادتی کی جائے گی یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو آپ صدقے کا احتمان کیجئے اللہ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کیجئے اور اس برے خواب کے شر سے بچنے کے لئے یہ خواب کسی سے بیان نہ کریں اس لئے کہ بندہ جب کوئی خواب دیکھتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے جب تک وہ اپنے دیکھے ہوئے خواب کو کسی سے بیان نہیں کرتا تو ریل زندگی پر اس خواب کے اچھے برے کسی بھی طرح کے اثرات نہیں پڑتے اس لئے جب بھی کوئی ناپسندیدہ اور برا خواب دیکھیں تو کسی سے بیان نہ کریں دوسرا خواب ہے جنازہ دیکھنا جنازہ جاتے ہوئے نہیں بس جنازہ اس نے رکھا ہوا دیکھا ہے کہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو آخرت کی جانب سے جو وہ غفلت کرتا ہے اور آخرت پر فوکس نہیں کرتا مرنے کے بعد والی زندگی پر توجہ نہیں دیتا اس غفلت پر اس خواب دیکھنے والے کو تنبیہ کی گئی ہے وارننگ دی گئی ہے کہ خدا کے لئے آخرت کی زندگی کی جانب بھی توجہ دیں اور اللہ نے جن عبادتوں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کریں اور جن کو نہ کرنے کے لئے کہا گیا ہے ان کے قریب بھی نہ جائیں یہ جنازہ دیکھنے کی تعبیر ہوتی ہے تیسرا خواب ہے جنازہ زندے کا جنازہ دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ کوئی شخص زندہ ہے اور وہ تو مرا بھی نہیں ہے اور اس کا آپ جنازہ دیکھ رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب میں کسی زندے کا جنازہ لے جا رہی ہیں لوگ اور اس کو لے جاتے ہوئے کوئی دیکھے اور اس کے جنازے کے پیچھے یا تو بہت سارے لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر اس کی جنازے کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں جس کا جنازہ دیکھا ہے جس زندے کا جنازہ دیکھا ہے اس کی عزت اور مرتبے میں کمی واتے ہوگی اور اگر جس زندے کا جنازہ دیکھا اس کے جنازے کے پیچھے بہت پبلک ہے تو پھر اس کی عزت اللہ کی جانب سے اور بڑھا دی جائے گی اس کی مقبولیت میں اور اضافہ کر دیا جائے گا یہ مطلب ہوتا ہے زندے کا جنازہ لے جاتے ہوئے دیکھنے کا چوتھا خواب ہے جنازہ اٹھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنازے کو کندھا دے رہا ہے جنازہ اٹھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اپنے بڑوں کا اکرام اور احترام کرے گا ان کو عزت سے نوازے گا اس کے نتیجے میں ان بڑوں سے یہ دعائیں پائے گا اور دعائیں اس کو لگیں گی اللہ ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اس کو خوب نوازے گا یعنی اچھے خواب ہیں مانچوہ خواب ہے اپنا جنازہ گرتے ہوئے دیکھنا کسی شخص نہ دیکھا کہ لوگ اس کا جنازہ لے جا رہی ہیں اور جنازہ گر گیا تو یا تو جنازہ گرا ہے یا کسی نے گرایا ہے اگر خود گرا یا لے جانے والوں نے اس کو گرایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عزت کم ہوگی اور سماج اور معاشرے میں اس کی جو حیثیت تھی وہ گھٹ جائے گی یعنی جنازہ گرنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں جنازہ سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائیں دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ